اللہ علیہ وسلم اس کا ردیف تھا آدھی رات کے بعد میرے ذہن میں بجھتا اسی طلب اسی لہن اعوصی زمین اور اسی ردیف کے ساتھ ایک نسرہ ذہن میں گھنجا مجھ کو بلا تقریب کا موقع دیکھو آدھی رات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کبھی وہ نہیں یہاں تو فکر کچھ اشعار یاد بھی آئے تو وہ اشعار یاد آئے جو انہیں تیروا بھی آئے موالے اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر بارکہ رسلت وہ انہیں پیش کیے تھے صبح صبح اب یہ میرے مصفحہ رحم اللہ وسلم کے کرم پر ہے یہ سبق بھی جو انہیں پیلو وہ سارے اشعار سے جو اشعار یاد آئے جی جی ایسی اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم سید صلاته و سلام اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم س sixth دل کی دھڑکن ہے اور مدیمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دل کی دھڑکن ہے مدیمہ ہے مدیمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محبت عشق آج سینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت عشق آج سینہ ہے دل کی دھڑکن ہے سبحان اللہ 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 محبت عشق آج سینہ ہے محبت عشق آج سینہ ہے مدینہ کے لئے کہ اونچے نیچے پہاڑ رہا ہے کہ اونچے نیچے پہاڑ تیبا کے اونچے نیچے پہاڑ تیبا کے گویا گویا یہ عرش رب قدی محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ یہ عرش رب قدی محمد اللہ 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 سبحان 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 سبحان اللہ 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 ہماری اقلیں قرآن کی تفریم سے آجز ہیں ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ رحمت نے زمانے کیوں قابل قسم کیوں فرمایا اور وہ بھی ایسا زمانہ حضرت زمانے ہی کو دیکھتا ہے تو تجربہ مشاہدہ یہ ساتھ بتاتا ہے کہ پچھلے زمانے آنے والے زمانوں کے مقابلے میں اچھے گزرے جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا ویسے ویسے زمانے میں خرابیاں بڑھتی چلی گئے اگر اس کی اچھائی کی بنیاد پر قسم فرمائی گئی ہوتی تو سارے زمانوں میں سب سے اچھا زمانہ حضرت عادم کا لیتا ہے حضرت عادم علیہ السلام کا زمانہ تھا سارے زمانوں میں اس لیے کی قرائم اور بڑھائی نام کیل ان کے دورہ مبارک میں کچھ نہیں کوئی جیس نہیں تھی بس کل ملا تک پورے زمانے آدم علیہ السلام میں ایک مرڈر ہوا کل ملا تک پورے زمانے آدم علیہ السلام میں ایک مرڈر حضرت ع Beltیلو علیہ السلام کا دور مبارک آیا کچھ بڑھائی بڑھادے وہ لیتا ہوتا ہے بڑھائیاں بڑھتی چلی گئیں جہاں تک کہ جب ہمارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا تو ساری برائیہ اپنے شباہ پر سارے ایوب اپنے شباہ پر تھے انسانیت رزوہ ہو چکی تھی آئمیت بدنام ہو چکی تھی برائیہ فیشل بن چکی مظالم کی انتہا ہو چکی تھی عورت ایک ضرورتی شہ بن چکی تھی وہ عورت جو ماں بن کر مردوں کو پیار دیتی جو بیٹی بن کر پیار دیتی ہے جو بہن بن کر پیار دیتی ہے جو بھوٹی بن کر پیار دیتی ہے جو دادی بن کر مردوں کو پیار دیتی ہے جو سرابہ محبت ہے جو پائکرے محبت ہے اور اس کی محبت نے مردوں کو اپنے دائرے میں لے رکھا ہے جس طرف دیکھو محبت کے کوئی نے کوئی شکل میں ایک عورت نظر آتی نہیں ہے وہی عورت تماشا بن چکی ایسا زمانہ جس میں ایلائی کلمت الحق جرم ہو چکا تھا سچی بات کہنا جرم ہو چکا تھا اللہ کی بہتانیت کا پرچار جرم ہو چکا تھا اللہ کا نام لینا جرم ہو چکا تھا قابلِ گردن زدنی تھا ایک ایسا پترین دور جس میں شہطنیت کے ننگے ناچھا جاسو گزر آ رہے تھے اب بات کرتے ہیں لبے کی بری آگر قسم ہی فرمانی تھی کسی اچھائی کے دنیا آتا تو زمانہ آدم کی قسم فرمانی تھی زمانہ نو کی قسم فرمانی تھی زمانہ نو کی قسم فرمانی تھی زمانہ نو کی قسم فرمانی تھی زمانہ ابراہیم و اسحار کو عیسیٰ اور موسیٰ کی قسم فرمانی تھی یہ قسم بھی فرمائی تو سب سے بہترین زمانی تھی کہ جس سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی دور اتنا بہترین نہ تھا یعنی یوں سمجھو کہ دور آدم سے اتدہ ہوئی تھی اور دور محمدی میں تمام برائیوں کی انتہا ہو چکے ایک ایسا رمانہ جس میں کسی طرح کی کوئی خودی اور کوئی اچھائی نہ ہو اور شیطنیت پرکھنا ہو کا رکھ سکھ رہے اے رفعے کی بریہ قسم فرمانے کی تو کسی اچھے زمانے کی قسم فرماتا تو رب کی احمد جھونکے بکار اکھے گئے کہ تم میری قسم کو اپنی اکنوں کے تراغیر میں توڑتا اپنی اکن کے آئینے میں دیکھ رہے ہو میری قسم کو کہ میں نے زمانے کی قسم کیوں فرمائی تجھے قرآن میں صرف یہی ایک لفظ نظر آیا برا کچھ اور قرآن کے اور آن پلٹ کہیں اور دیکھ دیکھ کیا مانے قرآن میں اسی قرآن میں جہاں تجھے اول اثر نظر آیا لا مقسمو بہادر بلد نظر نہیں آئی وہ آن تحلیم بہادر بلد نظر نہیں آئی کیونکہ میں نے اپنے محروم کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے مانے اپنے حبیب کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے جسے انہوں نے طرف کیا اس کی بھی قسم کھائی ہے جسے انہوں نے اپنایا اس کی بھی قسم کھائی ہے وہ آن تحلیم بہادر بلد جہاں اپنے قیام فرمایا اس کی بھی قسم تو جسے رسول نے چھوڑا تھا اس کی بھی قسم جسے رسول نے اپنایا اس کی بھی قسم اور یہی نہیں کیا تم نے قرآن میں وہ اب دوہا نہیں دیکھتا اے بہترین آپ کے روح زیبہ کی قسم ہے ایسا روح زیبہ جس پر صبح کی رانانیاں ستے ہو تمہیں بشم تو نظر نہیں آیا ایسا چہرہ تابا جس پر صبح کی تابانیاں صدقے ہوا کرتی ہیں ایسا چہرہ جس میں چاند سوئے تیلتے ہوئے نظر آئے نہیں دیکھا تمہیں سنو میں نے زمانے میں زمانے کی قسم فرماتے ہوئے نہ زمانے کی اچھائی دیکھئے نہ زمانے کا پہلا دیکھا نہ زمانے کا عصب دیکھا نہ زمانے کا آخر دیکھا نہ زمانے کو عمل کے میزان پر تولہ نہ زمانے کو کھردار کے قسم کی مطابق دیکھا ماں ہم نے زمانے میں کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے زمانے کو تابلے قسم فرماتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیکھا اور کہہ دیا یہ زمانے ہم اس لیے تجھے تیری قسم فرماتے ہیں کہ تجھے میں یقیناً کچھ نہیں ہے کوئی خوبی کوئی اچھائی کوئی سلائے کوئی گھڑ کوئی پیاری چیز نہیں کسی لائق نہیں ہے لیکن ہم دلے اس لیے قسم تیری خالے رہے ہیں کہ قیامت دنیا کو مزا جائے یا یہ معلوم ہو جائے کہ رب کو ہر وہ چیز محبوب ہے رب کو ہر وہ چیز پسند ہے جسے میرے محبوب سے نسبت حاصل ہے سبان اللہ سبان اللہ جسے میرے محبوب سے نسبت حاصل ہے اے زمانہ تجھ میں مجھ بھی نہ صرف یہیں چاکم ہے کہ تجھ میں میرا سیارا رونا کا خلوص ہے تجھ میں میرا محبوب جلوہ کبھا ہے اے زمانے اس لیے تجھے قابل قسم فرما دیتا ہے تاکہ دنیا محبوب ہو جائے کہ جب زمانہ جیسی بے وزاک شئے وہ اللہ رکھو لزت قابل قسم فرما کر دنیا پر بازے کر سکتا ہے دنیا پر عزور دے سکتا ہے تو اگر زمانے والا میرے محبوب کا سچا غلام بن جائے تو وہ میری نگاہ عزورت میں کتنا بازمت ہو جائے گا میری نگاہ مشکت میں کتنا بازمت ہو جائے گا ہم تو اسی لیے بتا رہے ہیں تمہیں اسی لیے تمہیں بتا رہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری اپنی پسند کیا ہے میری اپنی پسند کیا ہے میری اپنی رتا کیا ہے بل آخر قسم ہے زمانے کی نہیں نسبت محبوبی کی قسم ہے اے زمانہ میرے محبوب کی قسم ہے جس میں تو جس چاند منایا اور جس میں کی تقدین بدل دیا اس کی قسم ہے محبوب کی بیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے میری نسبت کی بنیاد پر زمانے کو اپنی بڑی عزورت دے دی تو رحمت محبوبی بھی جوش پر آئی اور اشارت شمایہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دنیا آلو دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جانے والے زمانے گزر ہوئے زمانے اچھے ہوتے ہیں آنے والوں کے مقابلے میں اور یہ ثابت بھی ہے لیکن سنو میرے رب نے مجھے وہ افتیار بخشہ ہے یہ اگر میں چاہوں تو کائنات کی تقدیر بدل سکتا ہوں دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہوں دنیا کی تقدیر یہ رہی ہے کہ جانے والے زمانے آنے والوں کے زمانے سے مقابلے میں ہمیشہ اچھے ثابت ہوئے لیکن اب محمد عربی یہ کہتا ہے کہ سارے زمانوں میں سب سے بے قریب تمانا میرا ہے خیرن قرون قرنی سب ما یلونہم سب ما یلونہم سارے زمانوں میں دور آدم سے لکھر کے اب تک سباً اللہ سباً اللہ سباً اللہ .. обычاتلین صلی اللہ اللہ جتنے گزرے ہیں اور گزریں گے سارے زمانوں میں سب سے پہتری زمانہ میرا ہے سباً اللہ محمد عربی سمانے کی تقدیر بدل کے رکھے رہے ہیں مستفاد علیہم اور یہ نہیں اور اشاعت فرما رہے ہیں یہی نہیں کہ بس میرا ہاتھ والا اچھا ہوگا اس کے بعد ایک حراب آ جائے گا اشارت فرما رہے ہیں خیرن قرون نے کرنی تمام زمانوں پر سب سے بہتر زمانہ میرا اور میرا ہی نہیں جو میرے بعد آنے والا ہے وہ بہتر جو اس سے ملا ہوگا پھر اشارت فرما رہے ہیں وہی تک بہتر نہیں ہے بلکہ سمہ یلونہم جو ان سے بھی متصف ہے جو زمانہ وہ بھی سب سے بہتر ہے اور ہماری یاکموں نے دیکھا کہ مصطفیٰ دلی رحمت دلی شاہ درمایا خیرن قرون نے کرنی سمہ یلونہم سمہ یلونہم تو دنیا نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ جب مصطفیٰ نے بہتر فرما دیا تو اس زمانے میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ایسے ایسے انسان پیدا ہوئے ایسے ایسے مومن پیدا ہوئے جو قیارت تک آنے والے زمانوں میں بے مثل و بے مثال ہوئے مصطفیٰ نے رحمت نے فرمایا سب سے بہتر میرا پھر میرے بعد کا پھر پھر اس کے بعد کا دیکھو دورِ آدم سے لے کر اب تک دیکھ لو آنے والا تمہار بھی دیکھا جائے گا لیکن جو ثابت ہو رہا ہے اب تک وہ بتا رہا ہے آنے والے دوروں میں بھی کوئی روپیز دیکھنی جائے اس لیے کہ دورِ آدم سے لے کر اب تک مصطفیٰ جانے رحمت کا ارشاد اس اندار سے تابعت ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے ایک صدیق اکبر دنیا کو دیا ایک صدیق اکبر کو دیا دورِ آدم سے لے کر دورِ محمدی تک اور دورِ محمدی سے لے کر اب تک دھونڈ ڈالو دنیا کی ایک ایک درو دیوار دیکھ ڈالو ایک ایک مکان دیکھ ڈالو ایک ایک جگہ دیکھ ڈالو ایک ایک مقتب دیکھ ڈالو دنیا میں کوئی خوصہ سنتی کے اکبر تک سبحان اللہ 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 یا رسول اللہ زندہ آباد نہ کسی مذہب میں نہ کسی قوم میں نہ کسی طبقے میں نہ کسی بھی فرقے میں دیکھا دیکھا د Electronic سبحان اللہ یا کروک اے عدم دیکھا دے سبحان اللہ یا واط یا عُسمانِ غری دیکھا دے سبحان اللہ ایک میرے ہنگر جیسا دیکھا دے سبحان اللہ یا حسین جیسا دے سبحان اللہ چکہ عُسLanc یا عِلی اس غری دکھا digا سبحان اللہ سبحان اللہ سبھان اللہ ایک علی اقبر دکھائے ایک امباس دکھائے یہ بھی بہت بہت ہے ایک عبدالقادر ہی دکھا دے سبحان اللہ ایک مسعود غازی ہی دکھا دے ایک مول الدین دکھا دے ایک اشرف جہانگیر دکھا دے سبحان اللہ پوری گھرتی کے تاریخ کے ایک سفا ایک ستر دھن ڈالوگے وہ تو بڑے ہیں ان کے غلام نہ بھی لائیں گے تو جہاں گھلار نظر نہ آئے وہاں اتاق دے نظر آفر شاید اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو یہ حت مصطفیٰ کا عزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے زمانے جیسے بے بزاد شاید کو قابل قسم فرما کر قرآن میں صد فرما دیا اور قیامت تک مسلمان اس زمانے کی قسم کھاتا رکھا اللہ رب العزت نے اتنی عزمت عطا فرمائی زمانے کو تو جب زمانے کے اتنی عزمت قبض قریب فرما دیتا تھا تو اپنے محبوب کے نسبت سے جب زمانہ جیسی بے بزاد شاید کو اتنی عزمت اس نے عطا فرما دی تو اپنے محبوب کے غلاموں کو ایسے ایسے نئی نوازہ ہوتا ہوتا ہے اپنے محبوب کا تم بھگنے والوں کو کتنا نوازہ ہوتا ہے یقیناً اس کی نوازش لی ہے اپنے محبوب کی نسبت کے پوپیل کہ اب یوں کہلو کہ گوث العظم ہے تو نسبت مصطفیٰ کا دوسرا نام امام عظم ہے تو نسبت مصطفیٰ کا دوسرا نام